اوز باللہ من الشرطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین میرا بیان کچھ اینلوں پر نشر کیا گیا جس سے کوئی بیانہ غلط سامیہ پہتا ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بیان کو پورا نہیں دیا گیا بلکہ بیج بیج سے کارڈ کر دیا گیا اور وہ بات میں نے تم نصور کی گئی جو میں نے کہی نہیں تھی اور یہ بات مشہور کر دی گئی کہ میں نے این آر سی یا سی اے کی حمایت کی ہے جو بالکل جھوٹ ہے بالکل غلط ہے میں نے کبھی بھی نہ سی اے کی حمایت کی نہ این آر سی کی حمایت کی ہے بلکہ میرے ہمیشہ بیان یہی رہا ہے کہ سی اے میں جو مذہب کے قید لگائی گئی ہے وہ مذہب کے قید ہٹنا چاہیے اور یہ کانسٹیٹوشن کا ہمارے خلاف ہے اور اس میں جو قید لگائی گئی ہے کہ صرف صرف مسلمانوں کو اسے جو ہے وہ بلی رکھا جائے گا وہ اس کو مسلمانوں کو علا کر رکھا جائے گا یہ غلط ہے اور اگر ظلم اور اتی اچاری کو بنیاد بنایا گیا ہے تو پھر روہنگیاں مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے پھر چین میں جو مسلمان ظلم کا شکار ہو رہا ہے ان کو بھی شامل کرنا چاہیے اسی طرح تھے پاکستان میں جو شیعہ پچیس تیس سال سے انتہائی ظلم کا شکار ہو رہا ہے اور تشدد کا شکار ہو رہا ہے اس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے افغانستان میں شیعہ خاصت ہزارہ قبیلے کے ہزارہ لوگ ختل کر دیئے گئے تو وہ بھی پیوری تھے ان کو بھی شامل ہونا چاہیے لہذا اسے میرا مطالبہ شروعی سے یہی رہا ہے ہر بیان میں کہ اس پر سے مذہب کی خیر میں ہٹنا چاہیے اسی طرح سے ان ارس ان ارسی کے بھی ان ارسی کے بھی حمایت کا کوئی سوال نہیں اٹھتا کیونکہ احساب میں جو ان ارسی لگایا گیا ہے اس میں لاکھوں مسلمان اس سے متاثر ہو رہے ہیں اگر یہ پوری ہندوستان ملے آیا گیا تو اس میں کروڑوں مسلمان متاثر ہوں گے اور خالی سب مسلمان متاثر نہیں ہوں گے بلکہ خود میرے گھر والے بھی کیپ میں نظر آئیں گے خود میرے بھال بچے بھی نہیں ہیں اس کے متاثر ہو جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ میں ان ارسی کے حمایت کروں لہذا بلکل جھول بلکل غلط میری طرف یہ بیان مصور کر دیا گیا ہے اور یہ قید ہٹنا چاہیے جو دستوریں ہند کے خلاف ہے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہم نے مظلوموں کی حمایت کی ہے ہماری صدیہ گزر گئی ہیں ظلم کے خلاف لفتے ہیں خود ہم نے یہاں دستار میں بھی ہمیشہ ظلم کے خلاف خیام کیا ہے اور پچاس سو مرتبہ مجھے جیل بھیجا گیا ہے حکومت کے خلاف اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ علم بلد کرنے کے سلسلے میں لہذا کبھی بھی کسی ظلم کے حمایت کر ہی نہیں سکتے لہذا گزارش یہ ہے کہ ہمارے بڑے علماء ہمارے ساتھ آئے ہمارے آگے آئے بڑی مشکلی ہو رہی ہے کہ نہ بڑی جماعتیں ساتھ آ رہی ہیں اور نہ بڑے علماء ساتھ آ رہے ہیں وہ سب خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے مسئلوانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بہتہا پولیس ظلم کر رہی ہے اور خاص طور سے میں نے مسئلی انسٹری میں جو بربریت پولیس نے کی ہے اور جامعہ ملیا کے سلسلوں اس کے سختی سمجھ میں نے مذہبت کی اور میں نے مطالبہ رکھا کہ ایسے پولیس والوں کو سختی سے سزا دی جائے اور ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے اس طرح سے جو گولیاں چلا رہے ہیں وہ اور اس میں لوگ مارے جا رہے ہیں جس میں ایک آٹھ سال کا بچہ بھی ہے کیسے ممکن ہے کہ ننہ ساٹھ سال کے بچہ پتھر بازی کر رہا اور پولیس بھی اس کو مار دیا لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے تیہ چار ہو رہا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ حکومت کو سخت سے سخت کاروائی کرنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کے ہم کمپنسیشن مسلمانوں سے لیں گے تو سوال ہی ہوتا ہے کہ جو پولیس نے توڑ پھوڑ کی ہو پولیس نے جو زیادتہ کی ہے اس کی کمپنسیشن کون دے گا حکومت اس کی ذمہ داری لے کمپنسیشن مسلمانوں سے مارا بھی ہے توڑا بھی ہے وہاں پر توائی اور بربادیاں پھیلائی ہو جنہیں لہذا اس سلسلے میں بھی حکومت کو اقدام کرنا چاہیے ہو حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ اس سلسلے میں وہ اقدام کرے زیادہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب جس سے توڑ پھوڑ ہو گئی اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہروں میں گزگز کا گرفتاریہ کر رہی ہوں بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں یہ بھی بہتی بڑا ظلم ہے اس کے خلاف بھی ہم صدایت جانبنہ کرتے ہیں کہ اس کو فورا رکھا جائے اور پولیس پر پابندی لگائی جائے کہ کسی بھی بے گناہ کو اور کسی بھی ایسے شخصیت کو نہ پکڑے کہ جو اس میں کسی طرح کوئی ملوث نہ اس سلسلے میں اسی طرح سے میں ابھی کل میں نے حاضری دی ندوے میں اور جناب مولانا حضرت رابع ندوی صاحب سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ ہماری سلسل میں راہنمائی کریں لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے اس میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے تو لہذا ہمیں مہاں سے مایوس ہی ملی اور اس کے بعد پھر ہم مہاں قیدو پریسپر صاحب تھے سیزو رحمان صاحب قبلہ ان کی خدمت میں گئے کہ بھئی آپ ہماری راہنمائی کریں اور سلسلے میں حکومت سے باہت جو ہے اس نے مطالبہ رکھے تو انہوں نے بھی فرما دیا کہ نہیں میں اس میں ہم شامل نہیں ہو سکتے بلکہ انہوں نے تو یہاں پہ کہہ دیا کہ یہاں پر جو طلاب نے یہ یہاں پتھر بادی کی ہے تو اس میں جو پڑکانے والے طلاب ان کے خلاف ہم سبت کاروائی کریں گے اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے تو ہم اس میں ہم کیا کریں ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے ہم حکومت کا مقابلہ کرے کس طرح پولیس کا مقابلہ کرے اس میں ہماری جو تنظیمیں ہیں بڑی بڑی تنظیمیں وہ بھی خاموش ہیں ان کو آنا چاہیے سامنے عوام ملکوی بغیر کسی رہبر کے اور بغیر کسی سرپرس کے ہیں اور سیاسی پارٹیاں میں نے اس کو بھی بڑا مانا گیا سیاسی پارٹیاں غلط خائلہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں یہی سیاسی پارٹیاں جب ان کی حکومت تھی تو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دی ہیں یہی نے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو مارا ہیں اپنی اپنی حکومت کے دور میں اور مجھے اتنا بتا دیا جائے کہ یہ جو ٹسوے بہا رہی ہیں جو مگر بچ کے آنسو بہا رہی ہیں کہ یہ آج مسلمان جو دلیتوں سے بتر ہو گئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ پچھلی پارٹیاں تو ہی جائیں جی نے دلیتوں سے بتر مارا دیا مسلمانوں کو لہٰذا ان کے دھوکے میں نہ آئے کہہ رہا ہے کہ منا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دھوکے میں نہ آئے بلکہ یہ خود اپنے طرف سے فیصلہ لے جو کو یہ فیصلہ ہو مسلمان خود لیں کہا کے علماء فیصلہ لے اور اس کے بعد میں نے یہ بھی مطالبہ رکھا تھا اس میں یہ بات بھی رکھی تھی جو مجھ سے کہا جا رہا ہے میں نے کہا جا رہا ہے کہ میں نے حمایت کر رہا ہوں جو جھوٹ اور بہتان ہے میں نے کہا تھا کہ اگر حکومت ہماری شرطیں نہ مانے اب ذمہ داروں سے ملے اگر ہماری شرطیں نہ مانے تو پھر ایک محصر احتجاج جو ہے اور اس کا ایک جو ہے برنامہ بنائے جائے اور اس کا پورا ایک پروگرام بنائے جائے کہ اس میں مسلمانوں کے پر ظلم و تشدد کا موقع پر اس کو نہ ملے اور وہ ایفیکٹیو بھی ہو جس میں بری ایک تذیب یہ تھی کہ جس کے وہ سیویل نافرمانی کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے گاندھی جی نے فتح حاصل کر لی تھی کہ تمام بیس کلور مسلمان ملکتہ کر لیں کہ ہم نہ کوئی فارم بھریں گے نہ کوئی ڈاکومنٹ دیں گے نہ کسی قسم کی حکومت کے اسے مدد کریں گے تو کون بڑی سے بڑی حکومت ہو وہ بیس کروڑ لوگوں کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتی گھر سے باہر نکال کی پھیک نہیں سکتی یہ مگر یہ اس کے لیے اتحاء ضروری ہے اس کے لیے علماء کے اتحاء ضروری ہے اس کے تمام مسلم تنظیموں کے اتحاء ضروری ہے جس کا ہمیں فودان عدد آ رہا ہے اور مجھ پر ہر چیز جو ہے وہ ازام لگا دیا جاتا ہے جبکہ میں تمام بیانات کھل کر دی ہیں اینارسی کی مخالفت میری تو اسے سکتیس ہو چکی ہے سیئے کی مخالفت سکتیس ہو چکی ہے جو ظلم ہوئے اس کے لیے میں نے اس کی مضمت کی ہے کسی طرح جامعہ ملیہ میں سٹوڈیٹ کے میں جو ظلم ہو رہے اس کے لیے میں نے مضمت دس مضمت کی ہے لہذا کچھ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ میں ظلم کا ساتھ دوں یا کسی ظالم کا ساتھ دوں ہم لوگ محمد علی محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں دینی نے ہمیشہ ظلم برداش کیا ہے اور ہمیشہ ظالموں کی انہی نے مخالفت کی ہے اور ظالموں کے خلاف علمی بہت بلد کیا لہذا سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی ظالم کے ہمیں حمایت کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا کہنا ہے کہ جو دوسری پارٹی ہیں جو انہی نے ظلم کیے ہیں ان کو بھی ان کے بھی دھوکے میں نہ آئے اور ساتھی ساتھ علماء متحد ہو کر سامنے آئے جو بزرگ علماء ہے وہ بھی سامنے آئے اور اسی تاظر تظریم میں وہ بھی سامنے آئے حکومت سے اپنے مطالبات رکھے اگر مطالبات پورے نہ ہو اور ہمیں یقین حکومت علماء مخصان پہنچے گا تو متفقہ طور پر کوئی احتجاج کیا جائے اور ایسا احتجاج کیا جائے کہ جس کے تھام میں حکومت اپنے گھٹنے ٹیک دے حکومت اپنا سر جھکا دے اور اس کے لیے ایک طریقہ میری تو سے یہ یوں اور بھی علماء آپ کی طرف سے تجاویز پیش کر سکتے ہیں لیکن میرا نزویز یہی ہے کہ سویل نافرمانی اس کے ذریعے سے مسلمان احتجاج کریں کہ تم بیچ کروڑ کو نکالنا نکال سکتے ہو تو ہندوستان سے نکالنا ہم یہی رہیں گے یہی مرے گے ہم یہی کی بٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہندوستان سے نہ ہم کوئی نکال سکتا ہے ہاں دوسرے ہمارے سامنے آئیں اور اپنی شہریت کا ثموت ہمیں پیش کریں ہم مجبور نہیں کہ اپنی شہریت کا ثموت کسی اور کے سامنے پیش کریں لہذا یہ بیان ہمارے جو ہیں وہ کارٹویٹ کے پیش کی جاتے ہیں اور ثموتہ سے پیش کر دی جاتے ہیں کہ جس کے مطابق زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں حمایت کر رہے ہیں ظلم کی نہ کبھی ہم نے حمایت کی ہے نہ کریں گے اس سے پہلے بھی پارٹیوں نے جہاں پر میں ظلم کیا ہے میں نے جا کے ہمس کی مخالفت کی ہے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے کتنی مرتبہ مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے خود بی جی بی حکومت نے مجھے جیل لالا مجھے کارٹویٹ نے لالا سپا نے لالا بی ایس پی نے لالا کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جس میں سے جیل میں بند نہ کیا تو لہذا میری طرف سے یہ غلط فیمی مسلمانوں کی ضرور ہونا چاہیے میں ان کے ساتھ ہوں اور ہر طرح سے ساتھ ہوں اور قدم قدم پر ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں لیکن میرا گزارش یہ ہے کہ جو علماء خاموج بیٹھے ہوئے ہیں جو کھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض جو ہیں جو حمایت بھی کر رہے ہیں لہذا وہ حمایت چھوڑ کر مسلمانوں کی بھرپور ساتھ دیں اسی میں مسلمانوں کو کامیابی تبھی ملے گی اور اگر تیتر بطر رہے تنظیم خاموش نہیں بلما کروں گردر رہے تو مسلمان اسی طرح پٹتے رہے گے اسی طرح کا پھول بیٹا رہے گا اور ان کی لاشوں کے اوپر دوسری سیاسی پارٹیاں کی روٹیاں سیکھتی رہے گی اگر ہم متحد رہی ہے لہذا مزارش ہماری یہی ہے کہ علماء بھی بہا رہے ہیں سیاسی ہماری تنظیمیں وہ بھی بہا رہے ہیں اور خواسم مل کر اس ضرب کے خلاف جو ہے وہ آواز اتجاد بلند کریں بڑی مشکل یہ ہے کہ اس سے پہلے پانچ سات جو بھی جبی کی حکومت رہی تو اس میں کوئی قسم کی مسلمانوں کو شیعات کا مقانی ملا لیکن ادھر چند مہینوں سے یہ شکایتیں ہو رہی ہیں اس پر بھی گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے اس کا سبب کیا ہے لہذا اس اس لیے میں گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ اپنی ان کو چلانا ہے تو ان کو ظلم ختم کرنا ہوگا کیونکہ مولانی کے قول ہے کہ کفر کی بنیاد کے اوپر حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کی بنیاد پر حکومت نہیں چل سکتی ہے وآخر دعوان حضر الحمدللہ